جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ جو دنیا دار رہتا ہے مال دار رہتا ہے حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ آج لے ان کی پناہ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے حضرت تمیمے داری حدیث کے راوی ہیں آلہ حضرت نے لکھی ہے فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا دلیل دیتے ہیں فرمایا انسان تو انسان جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے حضرت تمیمے داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں فرمایا وہ تو بے زبان ہے اسے تو پتہ کوئی نہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے فرمایا اسے کیا پتا تم تو مکلف و شریعت کے تمہیں اجازت نہیں ہے اور آلہ حضرت نے دو ٹوک لکھا ہے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے یہ نوٹ کر لیں میری بات اور آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو چار ہاتھ دور کھڑے رہو اللہ کرے آپ کو سمجھائے کتنے ہاتھ ہیں چار ہاتھ دور کھڑے رہو سورت فاتح پڑو دروشری پڑو جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اسحال سواب کر ان کے وسیلے سے دعا مانگو آلہ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بل اتفاق حرام ہے تواف قبر کا کرنا بل اتفاق حرام ہے بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ نجائز ہے لیکن بوسے سے بچوں کہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہی ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے بس خموش رہے بہدب رہے اور پیچھے رہے تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث حالہ حضرت نے لکھی فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا قدم چومے پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی روزے دن دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں ایک پہہ سوندہ ہے کروڑاں دیاں بولیاں یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سون لی حالہ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے مابو فرمانے لگے فکر نہ کر اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا جیسے تو کہے گا ویسے ہی ابن ماجو میں موجود ہے پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے حضرت تمنیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسنگاں پکڑی ہیں خنجر پکڑے ہیں دوڑے آئے یا رسول اللہ یہ مارا اونٹ ہے حضرت تمنیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھئی یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے زیبا کرنے لگے تھے دوڑا ہے تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسو ان کی نوکری کی برسو میں نے بڑی نوکری کی صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ ٹھیک کہتا ہے حضور اب بوڑا ہو گیا ہوں تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو مجھے زیبا کر کے کھانا چاہتے ہیں میں مرنا نہیں چاہتا نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلح دیتے ہیں انہیں کہہ عرض کی حضور آپ حکم کر دیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ نہیں زیبا کریں گے خدمت کریں گے حضور فرمانے لگے نہیں اب میرے پاس آیا ہے نا اب میں نے واپس نہیں کرنا آج ہو گیا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں حضور نے فرمایا نہیں بھئی پیسے بتاؤ کتنے یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے بتاؤ کتنے ان نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو سو دینار لگا تھا حضور نے فرمایا بلال دے دو سو دینار سو دینار دے دیا اللہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں ان سے کہا تم جاؤ وہ چلے گئے حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا فرمایا جا تو ازاد ہے حضرت اے تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی اونٹ چلا گیا ہم نرز کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھوری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت اس طرح مجھے چھوری سے آپ نے محفوظ کیا ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو کن چکروں میں پیسوں کی پناہ لیتے ہو عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو دولت کے پیچھے چھپتے ہو تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو فرمائے مسئیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو دروازہ رسول پہ آؤ نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو حضور سے پیار کرو آل حضرت فرماتے ہیں محبوب کا عدب کرو رسول اللہ کی غلامی کرو فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا صحابہ کی محبت کا بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر اور مزے کی بات یہ ہے کہ عالی حضرت نے اردو شائروں میں سے کسی کو تفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی عالی حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ دلیل کیا دی فرمانے لگے پڑھو ترمیجی حضور نے فرمایا میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں دو آسمانوں میں زمین کے دو وزیروں کے نام ابو بکل اور عمر ہیں آسمان کے دو وزیر ہیں جبریر اور میکائی والا حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کی ہوتے ہیں پھر کہلو نا شہنشاہ تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی غور سے سنتو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو آلہ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ اکرام کی بات کی اہلِ بیعت کی بات کی اولیاء کی بات کی صوفیاء کی بات کی دفاع کیا سب کا سب کے شانوں میں لکھا امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے آلہ حضرت نے تنز کرنے سے تنقید کرنے سے بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لانتان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا آلہ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے سمجھا رہی ہے میری بات کی ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو انپاڑی سمجھتے ہیں مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر دو نمبر طریقے صحیح مال کماتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا ایسا ہو نہیں سکتا ہمیں نہ دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہم تنز کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں فازل بریل بھی منع کرتے تھے آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو ماذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں آلہ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اقل ہے نا جی جہاں مرضی لے جاؤ وہ کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لئے پڑھنی ہے اے نا فلسفہ جیب نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ہے آلہ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے جب تو کہے گا السلام علیکہ ایوہاں نبی خیال آئے گا کہ نہیں فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے جب تو کہے گا اللہم صلی علیہ محمد وعالہ خیال آیا کہ نہیں آیا فرمانے لگے یہ تو نبی پاک کی بات کرتا ہے نماز میں تو اببہ اممہ کا بھی خیال آتا ہے رب ناکفر لی والی والدہیہ فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینہ والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی فرمانے لگے بڑا ہی بے وکوف ہے تو آلہ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح تو اللہ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا مران میں واقعی مجھ سلاح نماز پڑھو یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے یہ بھی نہیں بتایا زہر کی یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم کیسے کرنا ہے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکو کیسے کرنا ہے ہمیں پتا کیسے پتا چلا جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں تو حضور فرمانے لگے نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے اور پھر بڑی مزہ دار بات ایک شخص نے علیہ حضرت سے آ کے اس زمانے میں ایک آریہ مذہب ہوتا تھا اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکلا ہیں جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے ماذا اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے اور جو نوکھی بات کرے اس کے پیچھے راش بھی زیادہ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی